میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو امتی ہوں مزید آنے کے آنے جس دنیا کے اندر ہر انسان میں ایک مزاد یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ یقین دکھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں ہر آدمی کو آپ دیکھ لیجئے وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ گمان دکھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہنسان ہے اسلامی زبان میں اس کو خود پینی خود ستائی کہا جاتا ہے خود کی تعریف خود کر لینا خود کو دیکھ کر خود خوش ہو جاتا ہے انسان کے ایمان کو شاید اس سے زیادہ کچھ جیسی سے نقصان نہیں ہوگا جتنا اس بیمانی سے کہ جو انسان خود بینی کا خود ستائی کا شکار ہو جاتا ہے اس آدمی کی اصلاح کبھی ممکن نہیں ہے جو آدمی اپنے کو اچھا سمجھنے لگ جائے تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے میرے اندر تو سری بچھائیہ ہی ہے اور میں ایک اچھا انسان ہوں اب جس آدمی کو یہ روگ لگ جاتا ہے تو یہ بیماری لگ جاتی ہے وہ آدمی کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے اور جس آدمی کو یہ مرض لگ جاتا ہے وہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا پھرتا رہتا ہے اپنی ذات کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کے اندر انسان انسان ایوب کو تلاش کرتا پھرتا ہے روگتا چینی کرتا پھرتا ہے اے بھوڑتے پھرتا ہے یہ انسان کے لئے سب سے زیادہ محلک اور سب سے زیادہ مزر چیز ہے کہ آدمی کو خود بینی کا مرض لگ جائے کہ اپنے اچھے ہونے کا گمان ہونا یہ سب سے زیادہ نقصان لے ہوتا ہے کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تو اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے اس کو کوئی چیز آئیب نظر نہیں آتی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے جب آدمی کو یہ مرض لاحق ہو گیا تو وہ اپنی غلطی کو ماننے تیار نہیں اپنے خسور کا اعتراف کرنے تیار نہیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں اپنے سے ہونے والے گناہ کبیرہ کا احساس نہیں جائز کاموں کو بھی ناجائز طریقے پر کرنے کا احساس نہیں پچاسوں مرض اس کو لاحق ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ آدمی کا گمان یہ ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں میرے عزیز بھائیو ایک بات یاد رکھو انسان کی خمیر میں برائیاں ہیں وجود میں اس کی برائیاں ہیں اس کی وجود میں اچھایاں نہیں ہیں خرابیاں انسان کے اندروں میں ہوتی ہیں اور اچھایاں محنت کر کے لائی ہوتی ہیں ہوتی نہیں ہے انسان کے اندر اچھایاں انسان کے وجود میں خرابیاں ہیں اور اچھایاں اچھایاں محنت کر کے لائی ہوتا ہے اسے لئے آپ دیکھئے دنیا کے اندر جتنے اسکول سے مل آپ کو ملیں گے آپ گن نہیں پائیں گے جتنے اسکول پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے کتنے کولیجز پوری دنیا میں ہوں گے کتنے یونیورسٹیز اس دنیا کے اندر ہیں یہ ساری جگہ پر انسان کو اچھا بنانے کی محنت کی جاتی ہے محنت کی بھی جاتی ہے محنت کرائی بھی جاتی ہے تھاکہ انسان اچھا بچ جائے لیکن آپ کو پوری دنیا کے اندر ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں پر چور بنانے کا ڈاکو بنانے کا زانی بنانے کا ظالم بنانے کا کمینہ بنانے کا بدماج بننے کی ٹریننگ نی جاتی ہے اس کی ٹریننگ کے لیے آپ کو پوری دنیا میں ایک اسکول ایک کالیج ایک سوسائیٹی ایک تنزید کہیں نہیں ملے گی اچھا بنانے کے لیے پوری دنیا بھر میں کہیں اسکولس ہے کہیں کالیج ہے کہیں یونرسٹی ہے مختلف تنزیمیں ہیں مختلف ادارے ہیں مختلف ٹرسٹ ہیں اللہ جانے کیا کیا ہے یہ سب انسان کو اچھا بنانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں خراب بننے اور بنانے کے لیے وہ ہی ایک ادارہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا کہ بھئی چور بننا ہو تو یہاں کے اڈمیشن لے لو ڈاکو بننا ہو تو یہاں کے اڈمیشن لے لو پاکٹ مارکٹ ٹریننگ یہاں بہت اچھی دی جائے گی ظلم اور زیادتی کرنے کا طریقہ اور اٹپ یہاں سکایا جائے گا آپ کو پوری دنیا میں ایک ادارہ ایسا نہیں ملے گا وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ اچھائیوں کی محنت جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو خود بخود اس کے اندر کی برائی اوپر کے اوپر آ جاتی ہے کیوں اس لیے کہ اس کے خمیر کے اندر برائی ہے اس کی خمیر میں اس کی جڑ میں برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اچھائیوں کی محنت کرنا پڑتا ہے تو یہ برائیاں دب جاتی ہیں لیکن آدمی اگر برائیوں کو دباتا نہیں ہے برائیوں کو ختم نہیں کرتا ہے تو لام حالہ وہ اُبھر کر باہر آتی ہے اور جس دن انسان اس مرض میں مبتلا ہو گیا کہ میں اچھا ہوں صوفیاء اکرام نے لکھا ہے کہ وہ دن سے اس کا زبان جروہ ہے جس دن انسان اپنے آپ کے بارے میں اچھا ہونے کا تصور کرنے لگ جائے کہ وہ دن اس کے زبان کے آغاز کا ہے اس کی بربادی کے آغاز کا ہے کیوں؟ جو انسان اچھا ہونے کا تصور اپنے آپ کے بارے میں کر لے تو وہ انسان اصلاح کی فکر چھوڑ لے گا کیونکہ اصلاح تو برا آدمی کرتا ہے اچھا تو خراب آدمی بنتا ہے اب اچھا آدمی اور کیا بنے گا؟ تو خراب آدمی اچھا بننے کی محنت کرتا ہے جب آدمی اپنے بارے میں اچھا ہونے کا تصور کرنے لگ جائے تو اب وہ اپنی اصلاح کی کبھی فکر نہیں کرتا اس لیے جھوٹے کو کبھی جھوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جھوٹ بول کر بھی سچے سے زیادہ دعویٰ کرتا ہے ظالم کو ظلم کا احساس نہیں ہوتا ظلم کر کے بھی اپنے آپ کو عدل و انصاف کرنے والا سمجھتا ہے تو جو آدمی برائی پر اچھائی کا لیبو لگا دیتا ہے اور خرابی پر اچھائی کا لیبو لگا دیتا ہے اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگ جاتا ہے تو اب اس آدمی کی کیا اصلاح ہو سکتی ہے مسئلہ یہی ہے کہ آج امت کا ایک کثیر طبخہ اسی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے اسی لیے ہر آدمی دوسرے کو گھننا شروع کرتا ہے اپنے کو چھوڑ دیتا ہے اپنے کو چھوڑ دیتا ہے میرے علاوہ سب سب ایسے ایسے ہیں میرے علاوہ فلا فلا میں یہ بیماری پائی جاتی ہے میرے علاوہ سب کے اندر یہ یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں جبکہ لکھنے والوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اچھا انسان اس دنیا میں وہ ہے جو اپنی برائیوں پر نظر رکھے اور دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھے دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھے اور اپنی برائیوں پر نظر رکھے یہ انسان اس دنیا میں سب سے اچھا انسان ہے اور جو انسان دوسروں میں برائیاں تلاش کرے اور اپنی اچھائی گنائے فرمایا کہ یہ دنیا کا برکھرین انسان ہے کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خوبیاں اور اپنی برائیوں پر نظر ڈالیں عجیب ہمارا مزاج ہے کہ جو لوگوں پر بے تہاشا تنخیدیں ہم لوگ کرتے ہیں مزاج بن گیا ہے لوگوں پر تفسریں لوگوں پر تذکریں اور لوگوں پر بیجا الزامات لوگوں پر بیجا تحمتیں ہم اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے اندر پائے جانے والی خرابیوں کو ہم گناتے بھی ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جو خرابیاں جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں وہ ہم میں بھی پائی جا رہے ہیں تو یہ کونسا کمال ہے کہ انسان دوسروں میں جو برائیاں ہیں وہ خود میں پاتے ہوئے بھی دوسرے کو برا اور اپنے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے یہ کونسا کمال ہے کہ جو برائی دوسرے میں ہے وہ برائی تم میں بھی ہے تو پھر آپ ان سے بہتر کیسے ہو گئے ہیں حضرت لقمان علیہ رضوان سے کسی نے پوچھا تھا کہ لقمان تم اتنے اخلمن اور تم اتنے دانشمن تم اتنے سمجھدار اور اتنے ہوشمن اور اتنے بات لاکھ کیسے بن گئے ہیں حضرت لقمان علیہ رضوان نے جو بات لکھی ہے یہ بات ہم کو زندگی پر یاد رکھنا چاہیے حضرت لقمان نے ایک بات فرمائی ہے اور واقعی سنینی حرفوں سے لکھنے کے خابل بات فرمائی ہے حضرت لقمان نے فرمایا کہ تم یہ جو سوال مجھ سے کر رہے ہو کہ میں اخلمن کیسے بنا ہوں تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں بے وقوفوں کو دیکھ کر اخلمن بنا ہوں کہ میں نے اخلمندی اخلمندوں سے نہیں سیکھی ہے میں نے اخلمندی ہوشمندوں سے نہیں سیکھی ہے میں نے اخلمندی تو بے وقوفوں سے سیکھی ہے پوچھنے والے نے پوچھا کہ لقمان دنیا میں سب اخلمندی اخلمندوں سے سیکھتے ہیں آپ نے بے وقوفوں سے کیسے سیکھ لیا؟ اخل تو اخل مندوں سے سیکھی جاتی ہے ہم تو اپنے بچوں کو اخل سکھانے کے لیے پڑے لکھے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں لیکن آپ بے وقوف سے اخل مندی کیسے سیکھ گئے ہیں حضرت لقمان نے بڑی اچیب بات فرمائی اور یہ فرمایا کہ دیکھو جب بھی کسی نے کوئی غلط کام کیا تو میں نے اپنے آپ پر نظر ڈالا کہ وہ غلط کام کئی میں بھی تو نہیں کرتا جو غلطی وہ کر رہا ہے وہ غلطی میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں میں نے اپنے آپ پر نظر ڈالا بجائے اسے برا کہنے کے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھا کہ جس برائی کو میں برائی سمجھ رہا ہوں وہ برائی آیا میرے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے اور جس کام کو میری عقل نے میرے دماغ نے میرے دل نے میری زبان نے برا کہا ہو برا سمجھا ہو برا خیال کیا ہو حضرت لقمان نے فرمایا کہ وہ کام میں نے زندگی میں پھر کب نہیں کیا کہ کسی آدمی کو کوئی کام کرتا ہوا میں نے دیکھا ہے اور اس نے غلط کام کیا ہے تو میں نے زندگی میں وہ غلط کام پھر میں نے نہیں کیا تو آدمی جب خود کو اچھا سمجھنے کے مرض میں متلہ اگر ہو گیا تو وہ آدمی کی کبھی صلاح نہیں ہو پائیں گے آدمی ہمیشہ دوسروں کے اچھائیوں پر نظر رکھے اور آدمی اپنی برائیوں پر نظر رکھے وہ آدمی کی اصلاح ممکن ہے اصلاح اس آدمی کی ممکن ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مطمئین کی خوبی جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ حالات کی رو میں بہتے نہیں تھے وہ جذبات کی رو میں بہتے نہیں تھے ان کا کمال یہی تھا کہ عیش میں بھی وہ اللہ کو یاد رکھتے تیش میں بھی وہ خوف خدا کے اندر رہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو میدان جنگ میں ایک بڑا ہی اسلام کا دشمن ہاتھ لگ گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے پکڑ کر زمین پر پٹک لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے نیزہ نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے سینے کے آر پھار کرنا چاہتے تھے کتنے میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چہرے پر تھوک دیا جیسے ہی اس نے تھوک دیا تو حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا اور کرکڑے ہو گئے خریب میں جو صحابہ تھے انہوں نے کہا علی شکار مشکل سے ہاتھ آیا تھا آپ نے اسے بھی چھوڑ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جب میں اس کا پیچھا کر رہا تھا جب اسے تلاش کر رہا تھا جب اسے میں نے پکڑا تھا جب اسے میں نے گرایا تھا جب میں اس کے سینے پہ سوار ہوا تھا تب تک یہ سارا جذبہ اللہ کے لئے تھا یہ سارے کام میں نے اللہ کے لئے کیے تھے لیکن جیسے ہی اس نے میرے اوپر تھوک دیا تو میرا غصہ بڑھ گیا اب اگر میں اسے مارتا تو وہ اللہ کے لئے نہیں بلکہ میری ذات کے لئے ہوتا وہ میری ذات کے لئے ہوتا حضرت علی نے فرمایا کہ میں تیش میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا یہ مزاج تھا صحابہ اکرام میں کہ وہ تیش میں بھی کبھی حدود اللہ کو پار نہیں کرتے تھے وہ تیش میں بھی اللہ کی قائم کردہ حدود کو پار پھرانگ دی نہیں تھے چاہے موقع خوشی کا ہوتا تو بھی حدود اللہ کو پھلانگ دی نہیں تھے صحابہ اور فکر ہمیشہ انہیں اپنی ذات کی لگی ہوئی رہتی تھی جہاں اپنی ایمانی قیفیت میں سرا تبدیلی محسوس ہوئی تو فکر شروع جاتی تھی وہ کبھی اس خوشفہمی میں نہیں رہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں کبھی وہ اس خوشفہمی میں نہیں رہتے تھے کہ ہم امام الانبیاء کے صحابہ ہیں کبھی وہ اس خوشفہمی میں نہیں رہے کہ اللہ نے ہمارے لئے رضی اللہ عنہ ورز عنہ کا سٹیفیکیٹ دیا ہے بلکہ ایمان کی قیفیت میں ذرا تبدیلی آگئی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں آگئے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے ترہ ترہ کے وسوسے آتے ہیں اور ایسے وسوسے اللہ کے بارے میں ایسے وسوسے اللہ کی خدرت کے بارے میں ایسے وسوسے جنت اور جانم کے بارے میں آتے ہیں کہ ان وسوسوں کو زبان پر لانا اور اس کا تذکرہ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ زبان پر لانے سے بہتر یہ ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں اللہ کے نبی کو اپنی ایمانی قیفیت اور اپنے اندرون کا حال آ کر بیان صحابہ کر لے اللہ کے نبی اندرون میں میری یہ قیفیت ہے میرا ہے کہ اس میں وسوسے آ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی رسول علیہ السلام کو تسلی دی اور سمجھایا اور بدلایا کہ وسوسے انسان کو آتے اور جاتے ہیں وسوسوں کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر تم ان وسوسوں پر عمل کرتے تب یہ تمہارے لئے نقصان دے ہوتا لیکن وسوسے آنا اور وسوسوں کو برا جاننا اور تم یہ جو بے چین ہو رہے ہو بے قرار ہو جا رہے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ذاکل ایمان یہی تمہارے اندر ایمان کے ہونے کی علامت ہے کہ تم اس سے برا سمجھ رہے یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ ایمانی قیفیت میں ذرا تبدیلی آ جاتی تو فگر بن ہو جاتے تھے حضرت ہندلہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے بہت مشہور صحابہ میں سے حضرت ہندلہ رضی اللہ تعالی عنہ سڑک کے کنارے سے گدرتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہے اور زبان پر یہ جملے ہیں نافق ہنزلہ نافق ہنزلہ کہ ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو گیا راستے میں حضرت عبو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور انہوں نے کہا کہ ہنزلہ کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو یہ کیا جملے بول نبی کے صحابی ہو تمہیں اللہ کے نبی کی صحبت ملی ہے تم دربار نبوی میں بیٹھتے ہو صحبت رسول سے فیضیاب ہوتے ہو تم اپنے آپ کے وارے میں کہہ رہے ہو کہ نافق ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا حضرت ہندلہ نے فرمایا عبو بگر اللہ کے نبی کی مجلس میں جب بڑھتا ہوں تو میرے ایمان کی میرے یقین کی کیفیت کچھ عجیب سی ہوتی ہے جنت کا استہزار ہوتا ہے جہنم کا خوف غالب ہوتا ہے آخرت کے دن کی فگر لگی ہوئی رہتی ہے اور جب میں اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھ گھر چلا جاتا ہوں تو میری وہ کیفیت نہیں رہتی ہے جو کیفیت اللہ کے نبی کی خدمت میں ہوتی ہے تو پھر حضرت اندلہ نے فرمایا کہ یہی تو نفاق ہے نفاق کیا ہے اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو ہوتا کچھ ہو دکھتا کچھ ہو بولتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو نفاق کیا ہے نفاق یہی ہے کہ آدمی ہوتا کچھ ہے دکھتا کچھ ہے بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے دکھاتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے کسی کا نام تو نفاق ہے منافقین کا جرم کیا تھا منافقین کا جرم یہی تھا کہ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے تو کہتے کے مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ہم ایمان لائے ہیں وَإِذَا خَلَوْوا الَّا شَيَادِينِمُ جب اپنے ساتھیوں میں پہنچتے اور وہ ان سے پہنچتے کہ میاں کیا تم مسلمانوں کے ساتھ پیٹے نظر آئے ہو مومن ہو گئے ہو کیا تو وہ کہتے نہیں 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 اِنَّا مَاكُمْ اِنَّا مَانَا مُسْتَحْزِورُ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کا تو صرف مذاہ پڑھا لے گئے تو یہ دو دلاپن دوگلہ بن جو ہوتا ہے یہی تو نفاق ہے تو حضرتِ حمدلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر اللہ کے نبی کی خدمت میں میرے ایمان کی جو قیفیت ہوتی ہے وہ قیفیت گھر میں نہیں ہوتی ہے صحبتِ رسول میں میرے ایمان کی جو قیفیت ہوتی ہے وہ قیفیت گھر میں نہیں ہوتی ہے حضرتِ حمدلہ نے فرمایا میں اس کو نفاق سمجھتا حضرتِ ابو بکر نے جب حضرتِ حمدلہ سے سنا تو فرمایا حمدلہ یہ مسئلہ جس میں تم پریشان ہو اس مرض میں تو میں بھی مبتلا ہوں میں بھی مبتلا ہوں پھر دونوں ملکے اللہ کے نبی کے پاس گئے پھر حضور نے نصیحت فرمائی تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام انسان کی جب ہوتی ہے جب انسان کو فکر ہوتی ہے انسان کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں انسان کو اگر اس کو عیب نظر نہیں آئے اور وہ خودبینی کا مرض لاحق ہو گیا خودستائی کا مرض لاحق ہو گیا اپنے اچھے ہونے کا گمان اسے ہونے لگ گیا تو وہ آدمی اس آدمی کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی اس آدمی کی اصلاح ممکن نہیں ہے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اسی لئے آپ دیکھئے دنیا میں جب کسی کے اندر کوئی خرابی یا برائی کوئی غلطی نظر آتی ہے کوئی ہمدرد اسے سمجھانا چاہتا ہے کہ میاں یہ غلطی مطلب ہو تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے یہ خصور ہو رہا ہے تو وہ ماننے تیار نہیں ہوتا سامنے والے کی حیثیت گننا شروع کر دیتا ہے یا پھر یہ بول دیتا ہے کہ ہم کو سب معلوم ہے آپ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں معلومات تو ہم سے زیادہ شیطان کو تھے معلومات تو ہم سے زیادہ ابلیس کو تھے کیا ابلیس کو معلومات نہیں تھے کون کہتا ہے کہ ابلیس کو معلومات نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس نے ایک منطقی حجت کی تھی کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے فرمایا تھا کہ تم سجدہ کرو آدم کو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا اللہ نے پوچھا کہ پوری مخلوق میری فرشتے یعنی اللہ نے فرمایا کہ میری پوری نورانی مخلوق سجدہ کر رہی ہے تو کیوں کڑا ہے تو اس نے کہا کہ خلق تہو من ناری و خلق تہو من تیم اس نے کہا کہ اے اللہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آگ کا گولہ بنا کر اوپر اچھال دو نیچے گر جاتا ہے اور آگ کو آپ جلا کے زمین میں تھسانے کی کوشش کرو تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے کہا کہ خوبی تو میرے اندر ہے خوبی تو میرے اندر ہے گویا ابلیس کے اندر اپنی تعریف کا مرض اور غرور اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا وہ ایک ہی جرم تھا کہ خیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے راندہ یہ درگا کرنی ہے تو میرے عزیز بھائیوں آج ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ کمی پہ ہمیں اور کرنے کی ضرورت ہے وہ کمی کیا ہے اصلاح کی فکر نہیں ہے اصلاح کی فکر نہیں ہے اور اصلاح کی فکر کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو عیب دوسروں میں نظر آ رہے ہیں عیب اپنی ذات میں دیکھنے کا مزار نہیں ہے اور جو آدمی خود کی ذات میں عیب نظر نہیں دیکھتا اور صرف دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے وہ آدمی کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی اس آدمی کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی اب جب آدمی کی اصلاح نہیں ہوگی تو اسی مرض کے ساتھ وہ اس دنیا سے روزہ ہو جاتا ہے اسی دنیا میں اسی اسی کے ذات روزہ ہو جاتا ہے صحابہ اکرام کی سیرت آپ پڑے گئے اتنی فکر آخرت کی انہیں کھیری ہوئی تھی اور اللہ کے نبی نے ان کی ایسی اصلاح ایسی اصلاح ایسی اصلاح فرمائی ایک ایک چیز کے اوپر تب ہی تو جا کر دربار نبوی کے رلے ہوئے وہ موٹی تھے جنہیں ڈھالا گیا تھا اس انداز سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے ان کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان کیا تھا فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت مآد رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک سوال کر لیا حضرت مآد سے اللہ کے نبی کو بہت محبت تھی بہت محبت کر دیتے حضرت مآد ابن جبل بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں جس وقت میں حضرت مآد کو اللہ کے نبی یمن بھیج رہے تھے سوچئے کہ اللہ کے نبی حضرت مآد کو سواری پر سوار کر آئے ہوئے ہیں اور خود حضرت مآد کے ساتھ پیدل پیدل چل رہے ہیں حضرت مآد ابن جبل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ زیادتی اور یہ نظر آ رہی ہے مجھے یا تو آپ اوپر آ جائیے یا مجھے نیچے اترنے دیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا مآد تم بیٹھے رہو اور میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں دو اسے سنتے رہو دے انتہا محبت تھی فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مآد کے اوپر نظر پڑی تو حضرت مآد نے ایک سوال کر لیا سوال کیا کیا سوال یہ کیا کئی فاس بحت یا معاس حضرت مآد سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مآد کس حال میں تم نے صبح کی ہے تمہاری صبح کس حال میں ہوئی آپ غور کر کے دیکھئے اس کا کیا جواب دینا چاہیے تھا یا آپ سوچئے یہ سوال آپ سے کیا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے زیادہ سے زیادہ آپ یہ بولیں گے کہ اللہ کا کرم ہے خیریت سے صبح ہو گئی پیٹ بھر کے نیند ہو گئی رہا ہے الحمدللہ صحیح اور سلامتی کے ساتھ میں نے صبح کی اللہ کا شکر ہے آرام سے رات گزر گئی اسی طرح کے جملے ہم لوگ بولیں گے لیکن حضرتِ معاذ رضی اللہ تعالی انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا جب اللہ کے نبی نے پوچھا کیفہ صبحت یا معاذ کہ اے معاذ تم نے کس حال میں صبح کی تو حضرتِ معاذ نے فرمایا اصبحت مؤمنم باللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ معاذ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کو ہماری میٹھی اور کھٹی نین کی فکر نہیں ہے اللہ کے نبی کو یہ فکر رہی ہے اللہ کے نبی کو فکر یہ ہے کہ ہماری رات حالتِ ایمان میں گزری یا نہیں گزری یقین کے ساتھ گزری یا نہیں گزری انعابتِ اللہ کے ساتھ گزری یا نہیں گزری ذکرِ الہی کے ساتھ اور فکرِ آخرت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ نبی کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ نبی کے سنت کے مطابق گزری ہے یا نہیں گزری اللہ کے نبی تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اسی لئے حضرتِ معاذ نے فرمایا اصبحتم امینم باللہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میں نے ایمان کی حالت میں صباح کی ایک ایک چیز کی فکر حضور فرمایا آج وہ اصلاح کی فکر ہماری ذاتوں میں سے ختم ہو جانے کی وجہ سے نہ عائش میں اللہ یاد رہ رہا ہے نہ تیش میں خوفِ خدا یاد رہا ہے نہ عائش میں اللہ یاد ہے نہ تیش میں حکمِ خدا یاد ہے نتیجہ ہماری زندگی پریشانیوں کے دورہوں پر آ کر کھڑی ہو گئی مسیبتوں کا شکار ہو گئی جو آدمی اللہ کے حکم کو توڑتا ہے جو آدمی نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے وہ ایک بات یقینی طور پر اپنے ذہن و دماغ میں رکھ لے لکھ لے کہ بھرے وہ جسمانی طور پر کتنا ہی سکون سے رہے ذہنی طور پر پراغندہ رہے گا ذہن اس کا آرام سے نہیں رہے گا قلبی اتمنان اسے نہیں ملے گا آج دنیا میں لوگوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے جائدادوں کی کمی نہیں ہے عالی مکانات اور اچھے گاڑیوں کی کمی نہیں ہے لیکن ان کے دل پراغندہ ہے ان کے ذہن پراغندہ ہے انہیں قلبی اتمنان حاصل نہیں ہے انہیں ذہنی سکون حاصل نہیں ہے کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان کوئی ماں باپ کی وجہ سے پریشان کوئی اپنوں سے پریشان تو کوئی پرائےوں سے پریشان کیا مان نہیں ہے وجہ سنت کو چھوڑنے کی نہ ہو سکتا سنت کو چھوڑنے کی نہ ہو سکتا اور خود بھی نہیں اور خود کو اچھا سمجھنے کے مرض میں مبتلا ہونے کا جل جب آدمی خود کو اچھا سمجھنے لگ گیا تو اب اس کی اصلاح کون کریں گے آج ہر آدمی اس مرض میں مبتلا ہے سمجھتا ہے خرابی ان کے اندر ہے اچھا ہی میرے اندر ہے میں اچھا ہوں یہ برے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرمایا کہ لوگو اپنی اصلاح کرو دوسروں کی فکر میں مت پڑھو کیوں وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُمْ بِذْرَا اُخْرَا ان کا جواب انہیں نہیں دینا ہے لہذا ہم اپنے نفس کی اصلاح کی فکر اپنے ذات کی اصلاح کی فکر میں لگیں اور اپنے آئیبوں پر نظر ڈالیں کوئی خیرخواہ کوئی حمدر آپ کے آئیب کو بتاتا ہو تو آپ اس کا شکر ادا کریں اس کو بولیں اللہ جزائے خیر دے آپ کو آپ میں میرے ایک آئیب کی طرف مجھے 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 وطیج کیا ہو سکتا ہے کہ یہی آئیب لے کر میں موت تک زندہ رہوں اور یہی آئیب لے کر میں خبر میں پہنچ جاؤں یہی آئیب لے کر میں محشر میں پہنچ جاؤں اور یہی آئیب کہی جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائیں اللہ کو جدائے خیر دے اس طرح آئیبوں کے بتانے والے کو محسن سمجھا کرو اور خیرخواہی سے دین سمجھانے والے کو محسن سمجھا کرو فَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحِمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِي